ہیلو بھرائیز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہریانہ کے پریویس یہ کوشن پیپر کے بارے میں ہم ایک ویڈیو اس سے ریلیٹیڈ پہلے ہو چکی ہے اور یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے یہ جو ویڈیو ہے یہ جو پیزٹی سنسکرس کا اگزام ہونے والا اس کے لیے اور یہ دوسری اگزام کے لیے بھی اتنی ہی ہی ہلپ فول ہوگی جتنی کی اس اگزام کے لیے تو ہمارا پہلا کوشن ہے تتو کے ورگکان کے لیے آشتک کا زیدھانت کس کے دوارہ پرتپادت کیا گیا تھا جو تتو کے ورگکان کے لیے آشتک کا زیدھانت جون نیو لینڈ نے پرستاویت کیا تھا یہ 1866 میں پرستاویت کیا گیا تھا اس میں کہایا ہے کہ جو پرمانند رویمان کے اکورڈن ان کے اروحی کرم کے انصار تتو کو لگایا گیا ہے جس میں ہائیڈروجن پہلے نمبر پر ہے اور جبکی جو تھوریم ہے اس کو 56 سنکھیا پر رکھا گیا ہے کس کو تھوریم کو ٹھیک ہمارے نیکسٹ کوشن ہے چمتکاری وید کس سے سمبندیت ہے چمتکاری منتر کس سے ریلیٹ گیا ہے چمتکاری منتر کا سمبند ہے اثر وید سے اگر ہم بات کریں ویدوں کی تو ہمارے چار وید ہیں ریگوید یجوروید ساموید اور اثر وید ریگوید کے سمبند کس سے ہیں ریگوید جو ہے ہمارا سب سے پرانا اور پہلا وید ہیں اور اس میں جو ہے دیوتاو کی ستوٹی کی گئی ہے جو ہمارے دیوتاو ہیں ان کی ستوٹی کی گئی ہے یجوروید میں یجوروید میں جو ہے گدیا کے روپ میں جو دیوتاو کا ورنن کیا گیا ہے ان کی یگیا کا جو گدیاتمک روپ دیا گیا ہے ساموید سنگیت سے ریلیٹیڈ ہے اور اثر وید میں کیا ہے چمتکاری منتر اور جادو ڈونا ڈونا نیکسٹ بات کرتے ہم ابراہیم لوڈی کا مقبرا کہاں سی تھا ابراہیم لوڈی کا مقبرا ہے پانپت میں پانپت میں پانپت کا پہلا یود ہوا تھا بابر اور ابراہیم لوڈی کے بیچ میں جس میں بابر کی جیت ہوئی تھی اور جو ابراہیم لوڈی تھا وہ یود ستھر پر مارے جانے والا پہلا رازہ تھا اور جس میں ابراہیم لوڈک ہے مقبرا بھی پانیپت میں ہی بنوائے گیا پانیپت کو بولا جاتا ہے سیٹی آف ویورز یعنی بونکرو کا شہر سیٹی آف ویورز بونکرو کا شہر اگلا کوششن ہے راجیو گاندھی کاپ ویدود سینطر کس چلے میں ستھا ہے راجیو گاندھی کاپ ویدود سینطر ہمارا ہے ہسار کے کھیدر گاؤں میں کھیدر گاؤں میں یہ جو سینطر ہے یہ دو ہزار دس میں اس نے اپنا کام کرنا ستھاٹ کیا تھا اور دو ہزار سات میں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی اس کو کونسی کمپنی چلاتی ہے بجلی کا پروڈکشن ہے وہ ہوتا ہے اس کے لئے جو کول ہے وہ کہاں سے لائے جاتا ہے ماندی کول فیلڈ سے اس کے لئے کول لائے جاتا ہے ہمارا نیکسٹ کوششن ہے ہریانا کے پارمپرگ گیت کس بھا شا سے پربھاویت ہے ہریانا کے پارمپرگ گیت جید تر جو پارمپرگ گیت ہے وہ کوروی بھا شا سے پربھاویت ہے کوروی جو ہے کورو جنپد کی بھا شا تھی جس سے کی کوروی بھا شا کا ادھگم ہوا ہے اور ہمارے ہریانوی لینگجز کی کچھ اور بھی بول لی ہیں جیسے بانگرو کوروی اہیری بگائی بریج نیکسٹ کوششن ہے سور ادھائیت پہلا گرین ہاؤس ہریانا کی کس جیلے میں ہے سور ادھائیت ہریانا کا پہلا گرین ہاؤس ہے ہسار میں یہ نہ صرف ہریانا کا بھلے کی دیش کا بھی پہلا گرین ہاؤس ہے سور ادھائیت گرین ہاؤس ہے یہ کس نے ڈیولپ کیا ہے ہ ای 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 او نے اور اس کے لئے لاغت آئی ہے بارہ کروڑ روپے کے لئے لاغت آئی ہے اور اس کے لئے جمین کتنی ہے پچیتر سو ورگ میٹا اس میں کیا ہوگا کہ سوریا کی قرنوں سے پانچ کلو ووٹ بجلیس کے ادھرو پیدا کی جائے گی نیکسٹ کوششن پہ چلتے ہیں ہریانا راجے کے کس جیلے میں دھارو ہیڑا نام سے ایک بلوک بنایا گیا ہے جو دھارو ہیڑا ہے وہ ریواری میں ہے اگر ہم ریواری کے بات کریں تو اس کو بولا جاتا ہے پیتل نگری پیتل نگری ویرو کی نگری اور جو دھارو ہیڑا ہے وہ ایک انڈسٹریل کوریڈور کے روپ میں انڈسٹریل کوریڈور بن رہا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ ایک مین دلی گرگ گاؤں کی جو انڈسٹریل کوریڈور ہے اس کے اندر آتا ہے اور جو دھارو ہیڑا ہے وہ انڈسٹریل کوریڈور کے اندر آنے والی ایک سیٹی بھی ہے ٹاؤن بھی آتا ہے نیکسٹ کورشن ہے ہریانہ راجہ اوشدیا پودھا مانڈل کو کس ورش ستھاپیت کیا گیا تھا یہ کیا گیا تھا 2008 میں نیکسٹ کورشن ہے سلطانپور راشتری اودیان کی ستھاپنا کس ورش ہوئی تھی سلطانپور راشتری اودیان کی ستھاپنا ہوئی تھی 1901 میں یہ کہاں پر ہے گروگرام گروگرام میں ہے اور اس کو جو ہے ڈوکٹر سلیم آلی برڈ سنچری سنچری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو ڈوکٹر سلیم آلی تھے یہ ایک پکشی اونیتھولوجیسٹ بھی تھے اور اس پارک کو نیشنل پارک کو برڈ پیراڈائز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے برڈ پیراڈائز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ جو ہے ایک ایک پارک بھی ہے نیکس پوششن پہ ناہر برنیا جی و بھارن کس جیل میں ستھا ہے یہ ہے ریواری میں اور اس کی ستھاپنا ہوئی تھی یہ بنایا گیا تھا انیس سو ساسٹی میں یہ جو ہے ایک ارکشیت ون بھی ہے ناہر برنیا جی و بھارن اور دو ہزار نو میں انڈیا گورنمنٹ کے دوبارہ اس کو ایکو سینسٹیو جون بنایا گیا تھا ایکو سینسٹیو جون اب چلتے ہیں نیکس پوششن ہے سنیوکتر آشتر سنگ منوشیہ جاتی کی ڈیش ویشیشتہ کو ویشیش مہتر دیتا ہے جو ہمارا یوں اے نو ہیں وہ human being کی ایکوالیٹی کو ویشیش مہتر دیتا ہے UN کیسا اپنا ہوئی تھی 24 اکتوبر 1944 میں اور یہ کس کے بات کی گئی تھی World War 2nd کے بات کی گئی تھی نیکس پوششن ہے ہریانہ کے کس جلے کو چاول کا کٹورہ کھا جاتا ہے کرنال کو یہاں پہ باسمتی چاول ہوتے ہیں باسمتی چاول اس کو پیریس آف ہریانہ بھی بولا جاتا ہے ہریانہ کا پیریس کس کو بولا جاتا ہے کرنال کو بولا جاتا ہے سبتنتر تا کے بعد ہریانہ کس بھارتیا راجعہ کا حصہ تھا اگر سبتنتر کے بات بات کریں تو پنجاب کا حصہ تھا جو کی 1966 تک رہا یہ پنجاب کا حصہ کب بنا اس سے پہلے 1857 کے جب کرانتی ہوئی تھی اس کے بعد ہریانہ کو 1858 میں پنجاب کا حصہ بناتے لے گیا جو کی ایک نومبر 1966 تک رہا تھا اس کے لئے ہریانہ کو پنجاب سے کرنے کے لئے 1907 میں بھی میز سے سٹارٹ ڈیمانڈ جو ہر سٹارٹ ہوئی تھی اور آلگ آلگ ٹائم پیس کے لئے ڈیمانڈ ڈیمانڈ اٹھتی رہی پھر ڈاکٹر 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 دھنپت سنگھ دلیپ سنگھ راجیو شرما دھرموی الیکشن کمیشن کا ہمارے سویدھان ہے اس میں کون سا آٹیکل ہے دو سو چوبیس دو سو چوبیس سے دو سو نتیج تک ہمارے سویدھان میں الیکشن کمیشن سے رہے different type کی آٹیکل اگلہ کوششن ہے پرجل آلی آیوگ کا گھٹن کس ورش کیا گیا تھا پرجل آلی آیوگ کا گھٹن کیا گیا تھا 1903 اور پرجل آلی آیوگ جو ہے کیا تھا راجی پورنر گھٹن کے لئے کیا گیا تھا راجی پورنر گھٹن آیوگ بھی بولا جاتا ہے اس کے پرجل آلی آیوگ کی ممبرز کون سے تھے پرجل آلی جی جو کہ اس کے ادھخش تھے دوز آدھر ممبرز تھے پندیت ہردینات کنجرو اور تھے سردار کم پنکا سردار کم پنکا بھاشا کے ادھار پر گھٹن ہونے والا پہلا گھٹن کون سا تھا آندھر پردیش اور جب انہوں نے اپنی ریپورٹ پرستود کی تھی اس چائم پہ کتنے راجی تھے چودہ راجی تھے اوچھیں اوچھیں کے اندر شاشد بھرتیش تھے انہوں نے اپنی ریپورٹ پرستود کی تھی جولائی 1956 چھپ پرنی ہمارا اگلا کوششن ہے منتری پریشت کی نیوکتی کس کے دوارہ کی جاتی ہے منتری پریشت کی نیوکتی جو ہے راشترپتی کے دوارہ کی جاتی ہے سویدھان کا انچید چوہتر کہتا ہے کہ راشترپتی کو اس کے کاریوں کے سمپادن و سلہ دینے کے لیے ایک منتری پریشت ہوگی اور منتری پریشت کا پردھان کون ہوگا پردھان منتری ہوگی اور آرٹیکل 75 کیا کہتا ہے کہ پی ایم کی نیوکتی جو پردھان منتری ہوں گے ان کی نیوکتی پریزجنٹ کریں گے اور دوسرے منتریوں کی نیوکتی راشترپتی پردھان منتری کی سارتہ کے سکھ کریں گے اگر ہم بات کریں جو منتری پریشت ہے وہ ساموہیک روپ سے کس کے پرتی اتردائی ہوگی وہ ہوگی لوگ سبھا کے پرتی اتردائی ہوگی دھکینے یا کھینچنے کی وجہ سے وسطو پر ڈالا گیا پربھاو کیا کھراتا ہے جب ہم کسی وسطو کو دھکینلتے ہیں یا پھر کھینچتے ہیں اس سے جو اسپیکٹ پڑھتا ہے اس کو بولا جاتا ہے بل بل کیسی راشی ہے سدیش راشی ہے سدیش راشی کونسی ہوتی ہے جن کا پریمان بھی ہوتا ہے یعنی ہمارے پاس result بھی ہوتا ہے اور ہمارے پاس دیشا بھی ہوتی ہے بل کا ایسا ہی ماترے کیا ہے نیوٹن اگلا کوششن ہے ڈی این ای انو کا اکار کیسا ہوتا ہے ڈی این ای انو ہوتا ہے ڈبل ہیلکس موڈل ہے ڈی این اے کا ڈی این اے کی خوج کی تھی 1953 میں ڈی این اے کی خوج کی تھی ڈی این اے کی خوج کی گئی تھی جنے 1912 میں ڈی این اے کی کاریاں کیا ہوتا ہے انوانش کی قریاء کا سنچالن سوٹین سنشلیشن کو نیانترت کرنا اور جین اس کی کیا ہوتی ہے اکائی ہوتی ہے مہان راجہ اشوک کا سنبند کس راجوانشے سے ہے جو اشوک ہے وہ موریا وانشے سے سنبند تھا موریا وانش کی نیو کس نے رکھی تھی چندرگوپت موریا نے 322 بی سی میں بی سی ای میں اس کے بعد آئے تھے بندو سار بندو سار کے بعد تھے اشوک اشوک کو جو ہے کاشوک کلینگیود میں انہوں نے کلینگیود ہوا تھا کب 261 بی سی ای میں اور یہ کس دھرم کو مانتے تھے اشوک یہ مانتے تھے بودھ دھرم کو نیکس کوششن ہے 30 اپریل 2021 کے انصار بھارت کے مکھے نائجش کون ہے نوی رماننا چوبی سپران جو نوی رماننا ہے وہ ہمارے بھارت کے 48 مکھے نائجش بنے تھے سپریم کورٹ کے اور ان سے پہلے کون تھے شرد بوبڑے جو کی سنتالیسوے جو کی سنتالیسوے مکھے نائجش دیں آگلا کوششن ہے سردارس روور باندھ کس راجی میں ست ہے سردارس روور باندھ ہے گجرات راجی میں ندی کون سی ہے نرمدہ جو نرمدہ ندی ہے اس کا ادھگم سل کون سا ہے ویدیانچل پروتشینی میں امر کٹک پہاڑی اور یہ جا کے ملتی کس سے ہے آرب ساربر سے اور یہ جو ہے ڈیلٹا نا بنا کر کیا بناتی ہے ایس چوری یہ پسٹیم کی اور بہنے والی مکھے ندیوں میں سے اگلا کوششن ہے راجی منتری پریشت کا پرمکھ کون ہوتا ہے راجی منتری پریشت کا پرمکھ کون ہوتا ہے مکھے منتری پہلے پڑ چکے ہیں کہ جو کے اندر میں منتری پریشت ہوتی ہے اس کا مخشش پرمکھ کون ہوتا ہے پردھان منتری مناتری مکھے مانتری کی نیوکتی کس کے دوارہ کی جاتی ہے راجی پال کی دوارہ انچRed 163 مه راجی منتری پریشت کے بارے میں برنن کیا گیا ہے جو منتری پریشد ہے وہ کسی راجہ میں یا تو ویدھان سبھا سے ہوگی یا فی ویدھان پریشد سے لیکن یہ ساموہیک روپ سے اتدائی کس کے لئے ہوگی ویدھان سبھا کے لئے پرسید چین یاتری ہین سانگ جو سترمی شتابدی میں ہریانہ آیا تھا وہ کس دھرم کے بارے میں جاننے کو اتسک تھا جو ہین سانگ ہے وہ ہرشواردن کے کال میں آیا تھا ہرشواردن کے کال میں بھارت آیا تھا چھے سو انتیس اشوی میں وہ بھارت آیا تھا اور چھے سو چونتیس سے چھے سو چوالیس تک وہ ہریانہ میں تھا یہ جو ہے بوہ دھرم کے بارے میں اتسک تھے اور انہوں نے ان کی پوستر کا نام کونسا ہے سی یو کی جس میں انہوں نے تھانے سر خوکشتر کے بارے میں بنن کیا ہے ہمارے نیکس پوشن ہے کس وکش کو ہریانہ کی راجہ وکش کے روپ میں مانتا پرابت ہے ہریانہ کا راجہ وکش ہے پیپل لیکن اگر ہم اس کی سائنٹیفک نیم کی بات کریں تو وہ کیا ہے فائکس ریلیجیوسا فائکس ریلیجیوسا اس کا سائنٹیفک نیم ہے اور اس کا نورمل نیم کیا ہے پیپل نیکس پوشن ہے ہریانہ کی کون سی نیتی راجہ شرم نیتی ہریانہ میں کون سی بھائس کی کون سی نسل پرسید ہے ہریانہ میں مدرہ بھائس جو ہے اس کی نسل پرسید ہے اور بھی بھائس ہیں جن کے جو جیسے بدعوری بدعوری نسل کی بھائس ہے اتر پردیش اور مدھا پردیش میں جاپر آبادی گوزرات میں سورتی گوزرات نیلی راوی پنجاب اور ٹوڑا تمہندارو ہمارا نیکس پوشن ہے چوڑری چرن سنگھ کریشی ویشفدالے کی ساپنا کس ورش ہوئی تھی چوڑری چرن سنگھ کریشی ویشفدالے کی ساپنا ہوئی تھی انیس سو ستر میں چوڑری چرن سنگھ چوڑری چرن سنگھ کریشی ویشفدالے چوڑری چرن سنگھ کریشی ویشفدالے پرائیم نیسٹر تھے اور جو یہ چوڑری چرن سنگھ کریشی ویشفدالے وہ ایشیا کی سب سے بڑی ایگریکلچر یونیورسٹی ہے جو کی 8,645 ایکر میں فیعلی ہوئی ہے ایشیا کی سب سے بڑی ایگریکلچر یونیورسٹی ہے چوڑری چرن سنگھ کریشی ویشفدالے 8,645 ایکر میں یہ فیعلی ہوئی ہے 1901 میں اس کا نام چوڑری چرن سنگھ جی کے نام پر دکھا گیا تھا اس سے پہلے کیا تھا ہریانا ایگریکلچر یونیورسٹیس کا نام تھا next question سیکھو کا دھارمی گرانت کون سا ہے سیکھو کا دھارمی گرانت ہے گرو گرانت صاحب یا آدی گرانت جس کو بولتے ہیں یہ کس نے لیکھا تھا گرو آرجن سنگھ دیو نے دیو نے جو کی سیکھو کے پانچوے گرو تھے اور جو گرو گرانت صاحب ہے اس میں گرو نانا دیو جی کے جو گیت تھے ان کو سنکلیت کیا گیا next question راو طولہ رام ہریانا کے مہا نیشاستوں میں سے مہا نیتاؤں میں سے ایک تھے وہ کس سے سنبند تھے ان کا سنبند ہے سنبند راو طولہ رام سنبند ایونو ریواری سنبند ان کی مویتو کابل میں ہو گئی اور تیسے اپتمبر کو اب یہاں پہ کیا مناتے ہیں ہریانا میں شہیدی دیواز کی روپ میں منایا جاتا ہے نیکسٹ کوشن ہے اکشیطرفل کی دیشری سے ہریانا کا سب سے چھوٹا جلہ کون سا ہے اکشیطرفل کی دیشری سے ہریانا کا سب سے چھوٹا جلہ ہے سرید آباد جو کی سات سو اکتالیس ور کلومیٹر ہے اور جنسانکھا کی دیشری سے کون سا ہے پنچکولا جنسانکھا گھنطب جو فرید آباد ہے اکشیطرفل کی دیشری سے سب سے کم ہے سب سے چھوٹا ہے لیکن جنسانکھا گھنطب کی دیشری سے سب سے بڑا جلہ ہے ہریانا میں جلو کی سنکھیا کتنی ہے ہریانا میں جلو کی سنکھیا ہے بائیس سب سے نیو ایسٹ جلہ کون سا ہے چرکی دادری کب برہا تھا ایک دسمبر دو ہجار سو لاکھو نیکسٹ کورشن ہے بھو گھولک رشیشترف کے ادھار پر گگر یمنا کا میدان کتنے بھاگوں میں بنتا ہوا ہے گگر یمنا کا جو میدان ہے وہ دو بھاگوں میں بنتا ہوا ہے نیکسٹ کورشن ہے لوگ سب میں ہریانا کو سیٹوں کی سنکھیا کتنی ہے لوگ سب میں ہریانا کو دس سیٹیں ہیں ہریانا کی دس سیٹیں ہیں جس میں سے دو آرکشت ہیں یہ دو سیٹیں کون کون سے آرکشت ہیں امبالا اور سیرسا راجت سبہ کے سیٹوں کے بارے میں بات کریں تو وہ ہے پانچ سیٹیں اور ٹوٹل پارلیامنٹری سیٹیں کتنی ہو جائیں گی پھر ہریانا میں پارلیامنٹری سیٹس ہو جائیں گی پندرہ ویدان سبہ سیٹیں کتنی ہیں نبتا ہے ایک دسمبر دو ہزا سولہ کو ہریانا سرکار نے ادھکاریک طور پر ہریانا کا بائیسوہ جلکی سے آدھی سوچت کیا گیا تھا چرکی دادری کو چرکی دادری ہلنا پتھر ہے جو کہ ایک نیج ہے ہلنا پتھر نام سے یہ صرف کہاں پہ ملتا ہے ہریانا کے چرکی دادری میں ہی ملتا ہے تو یہ آج کی ویڈیو تھے I hope سب کو پسند آئے ہوگی اور آپ کی جو بھی views ہیں اس ویڈیو کے regarding please comment section میں ضرور لکھیں thank you for من سپ کو